میں میزک چھوڑ چکا تھا سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں اب کیا کام کروں کیا کام کروں اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آگئی کہ میں نے آخری سو روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیئے جو میرے پاس آخری سو روپے تھے اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے آئے اب نتھن بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں لیکن میں نے ایک بات سنی بھی تھی مولی تارک جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا یہ میں نے سنی بھی تھی یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں یہ مولوی مرواتیں لوگوں کو مرواتیا مجھے کہاں ہیں وہ چیز لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں دو ہزار دو کی بات بتا رہا ہوں so sitting in the masjid i meet this man who comes up to me and he says you know بھائی what are you doing these days i said basically nothing i'm just thinking of doing something he says how about if we you and i think of something let's just do something together i said like what he says i don't know you tell me تو اس نے کہا کیا کریں میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں کپڑے بناتے ہیں تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں تو میں نے کہا کیا کرے گا اس نے بولا یار دیکھو start ایسے ہوگا جنید جنید بھائی پچیس لاکھ آپ دیں پچیس لاکھ میں لاؤں اب اس نے پچیس لاکھ وہ دیا اور میں ابھی سوہر پہ بیوی کو دے کر آ رہا ہوں اور بڑی اپنا اپنا سٹیچر بلکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے ہمیں سوچ رہا ہوں پچیس لاکھ کہاں سے ہوں گے پچیس لاکھ آپ لائیں پچیس لاکھ میں لاتا ہوں میں نے کہا جی چھیک تو میں گھر گیا گھر بیٹھ کے سوچا میں نے کہا کیا ہے کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں ایک دوست کو میں نے بولا اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے تو یقین کرو پچاس پچاس کی چیز ہر ایک مجھے پچیس کوٹ کرتا پچیس لے لیں جنید بھائیس یہ ہی دے سکتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے پچیس کے جگہ کہاں نہیں آ رہا آپ رکھیں یہ چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے ایسے بھی ملے لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمری توڑ دی اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں کیونکہ یہ سکھ پریشانی میں ہے تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا سب بیچ بچا کے اس کو جا کر پچیس لاکھ روپے کسی طرح کر کے دی میں نے کہا مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ایک ہفتے بعد ملتے ہیں ایک ہفتے بعد پچیس لاکھ اس نے رکھے پچیس لاکھ میں نے رکھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹن بنواتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں وہ جو پیٹن کٹا تو پیٹن چھوٹا کٹ گیا پچیس لاکھ روپے گئے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے وئے اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا میں بھی سر پکڑ کے بیٹھاوا وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے اس کے پاس تو پیسے تھے میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں اب I know کہ کچھ نہیں ہونے لگا تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو لارج میڈیم بن گیا میڈیم سمال بن گیا اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ ہاں وہ فٹڈڈ ہو گیا کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیں ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے ان کو شلوار کمیس چاہیے لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹن تھوڑا چھوٹا کر دیں میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹن زرا مشکل سے کٹتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کی اور انہوں نے کہا ہاں ہوں پیسے پیسے کا تو مسئلہ ہی نہیں ان کو بس شلوار کمیس چاہیے پاکستان سے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آکر لے لیجے تو جو چیز اللہ معاف کرے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو چیز پانچ سو روپے کی بیچنی تھی وہ چھے سو روپے کی بیچ دی جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی دو دن میں بیچ باج کے پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں کے آپ کیا کریں سب بگ گیا اور پیسے آگئے تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ اسے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس یہی کام کرنا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب تم صاحب کہنے لگے بھائی تین کام کرو پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا یہ لکھو پہلے دوسرا کام پہلا کام یہ سب سے آسان ہے اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عظم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دوگے تم دونوں یہ اس سے مشکل کام کہا اور اب تیسرا سب سے مشکل کام یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے فائدہ پہنچانا ہے اگر یہ تین کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا ہم تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے ہے میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں ہم نے ایک کپڑا بنایا وہ کپڑا کارٹن کا سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مراوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا اس کو زندہ کیا جس کی وجہ سے تقریبا تقریبا دس ہزار لوگوں کی جابز لگ گئیں ایک ڈائنگ آرٹ تھا بلکل یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاث ٹھیک ہے نا میں کسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتہ پہن لیا جو کھڑی کا بناوا ہے ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتہ آپ سے پہنا جائے اس کے بعد وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے اُرس کپڑے کی ہم مو مانگی قیمت لے سکتے تھے آج اللہ کو حاضر ناظر سے جان کر کہہ رہا ہوں ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم چاہتے تو کیا کر جاتے لیکن نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو اور دو لوگوں کو لوگ پسند کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی میں آپ کے سامنے وہ experiences آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں آپ اپنی کوئی بڑا ہی نہیں بتا رہا آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں بہت اچھی باتیں آئیں اس میں کیا ہے لیکن ہم خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ہم سیدھے ہو جائیں خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے دیکھو نا بیمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے اگر یہ دماغ سیدھا چلے پاکستان ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو بھول جائیں گے لوگ اگر واللہ یقین کرو تو اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے میرے نبی نے کیا بولا دیکھئے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا ان کی گاڑی مجھے بہت چیل لگ رہی ہے اب پہلا کیا کام کیا کروں گا ان کی گاڑی کی برہیاں شروع کر دوں گا سر یہ تو اس کے در ادھر بھی دینٹ لگاوا ہے ادھر بھی وہ لگا اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے غصہ نہیں کھائیں گے پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے اب تو مرتا مرجا میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا ٹھیک ایویل مینٹینڈ کار آپ تو اس کا ملتا ہے گاڑی کا خیال رکھتے ہیں سر مجھے تو دیکھتی اچھی لگ گئی لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا میرے پاس اتنے ہیں نہیں یہ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دے دیں تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے ٹھیک ہے کم بھی کریں گے کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں چلو کوئی نہیں جو جنید یاشی کرو دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں کہ یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی اس نے میری گاڑی کو رکھا آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا حضرت یہ دیکھا ہے آپ نے یہ گھوڑا یہ تین سو درم کا فائنل ہو گیا ہے یہ آدمی تین سو درم میں دے رہا ہے مجھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس آدمی کو دیکھا بولا سنو اگر میں اس کے چار سو درم کر دوں تو میں کوئی تراز تو نہیں گھوڑا کہا نہیں نہیں حضرت چا مطلب اچھا ایسے کرو اگر پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں سات سو کر دوں آٹھ سو تک لے گیا تین سو درم کے گھوڑے کو آٹھ سو میں تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ باہر بھی سمجھا کہ he's a crazy man تو اس کو آٹھ سو درم دیئے یار یہ رکھ لے یہ رکھ لے اور یہ گھوڑا مجھے دے دے غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا اس کی حد تل امکان جتنے تمہارے پیسے ہو جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا یہ تھا ہزار درم کا میں نے تو دو سو درم کم دی ہیں یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکاعت لے کر کھڑا ہوتا تھا کہا تھا بھائی کوئی لے لے زکاعت اور ایک آدمی زکاعت لینے والا نہیں تھا آپ کا فنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے ہمارے ہمارے ریوینیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں کتنے بلین ڈالر ہیں جی سولہ بلین کتنے جی آٹھ بلین بیس بلین وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے اروج پہ تھی روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں وہ ساف کر دیتے تھے یہاں 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 پر سکسس کا میار کیا ہے سولہ بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے پانچ بچے ہیں پندرہ سو روپے مہینہ اس کو ملتا ہے ان پانچ بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسا ایک دو نہیں ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیں میرے ساتھ ایسے ایک دو نہیں ہے ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں ہزاروں ہیں ایسے ہم فلاں بینک بتا رہا ہے آہ ارے یار ہماری سکسس دیکھو ڈھائی بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈھائی بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے گنتی کہ تم چھے چار پچاس ساٹھ دو سو ڈھائی سو تو لوگ ہو تم لوگ ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے ڈھائی سو بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے کیوں بھائی کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا سودھ یہ کرتا ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آجاتا ہے معاشرے میں اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر خودغرضی آجاتی ہے یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے امن ہٹالو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے خوف کا لباس پنا دو ان کو تو خوف کا لباس پنا دیا جاتا ہے ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُقُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہے وہ اس کا زمین کی زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ بیگراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے اللہ کو ساتھ لیا ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کے تیار نہیں تھا تو پشاور میں ایک سڑک ارباب روڈ اس کے اوپر ادھر بھی دکانے ہیں ادھر بھی دکانے ہیں تو ہم ارباب روڈ پر اوپر نیچے اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا ایک بیگ دو دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں اب کیا کریں کہ میرے کندے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہم نے سے تو میں ادھر کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے ذرا میرے ساتھ آ میں نے کہا جی اچھا جی میں چلا گیا اس کے ساتھ تو وہاں گیا تو اس وہ خان صاحب بڑی عمر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار بچے بٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو انہیں گانہ چھوڑ دیا میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا پکی بات ہے میں نے کہا جی پکی بات یہ ہے اب تو کپڑے لے کے بیچ رہوں آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ یہ چاہیے تیرے کو ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان میری عقاد تو پچھس ہزار روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی اور وہ ہم مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو اچھا اور انہیں ہارٹ آف ارباب روٹ انہیں ہارٹ آف صدر پشاور یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی نہیں نہیں اپنے موں سے بول کیا دے گا اس کے میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دیوی تھی پہلے میں نے ڈائی لاک روپے مہینہ میں دیوی تھی میں نے کہا مگ گئی گال فرتے ڈائی لاک میں دیوی تو میں کم کرتے کرتے بھی ایک لاک بولوں میں ایک لاک بھی نہیں دے سکتا ارے کچھ تو بول اپنے موں سے کچھ تو بول اپنے موں سے بیٹھا 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 اچھا پینسٹ ہزار دے سکتا ہے میری سانس میں کوئی سانس آئی میں نے کہا جی پچاس ہزار دے دوں گا ڈن وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی جبکہ ہم دونوں ایسے بے وکفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں بیک پکڑے وے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا میں کیا بتم گو آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنیل جمشید کی وہ والی شاپ ہے میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا وہ ہوا پانچ سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی جب پانچ سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سٹل ہو گیا اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے دکان کس طرح دی تھی میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار اس وقت تُو نے پیسے بولے تھے اب میں بولوں گا میں نے کہا جی کتنے اب میں لوں گا تین لاکھ روپے مہینہ میں نے کہا جی دن اب آپ تین لاکھ لے لیں آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا آج میں آپ کے لئے کروں گا سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا کانسٹنٹ ری انویسٹنگ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا ایک چیز چلنا شروع ہوئی جنٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لئے کریں ٹھیک ہے کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ توڑے ٹوٹے ہم نے لب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں رازق اللہ کی ذات ہے رازق کوئی عورت تھوڑی ہے یا کوئی موڈل تھوڑی ہے یا کوئی ایکٹرس تھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کی ایک ڈگنٹی ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے ہم نے بس جو بھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا جب وہ بھی چلانا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے آٹھ نو سال پہلے سوچا تھا ہم نے وہ کیا ہے پاکستانی product now should go to different parts of the world اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سے وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایک سویٹر پہنا پچاس پاؤنڈ کا مارکس ان سپنسر سے چھے مینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آگئیں اور پاکستان میں گون پہنے اس کو واپس کر دیتا ہوں چھے مینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں میں گیا اور گیا جا کے والمارٹ گیا جا کے مارکس ان سپنسر ڈھوڑی اورے وہ رہی گیا میں you know I don't like this sweater anymore when did you buy it I don't remember sir do you have a receipt no I don't have a receipt okay no problem sir tell me what do you want do you want a refund or do you want an exchange I'd rather have a refund ٹھیک ہے پچاس پاؤنڈ لیا اس سے جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں یہ کہتے ہو کیا کہتے ہو یار کیسا آپ خود دو لگایا ہے اس کو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے کیا کیا اچھا اب ادھر آجاؤ کراچی آجاؤ کراچی آجاؤ تو اب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں تاریک روڈ پر اقبال صاحب آگے خرید فروفت کرنے کے لیے میرے پاس اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر آئی سی ایم اے کے پروگرام کے اندر میں تو دیکھتے ہی پچان گیا آئیے 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 اقبال صاحب آگے موٹی اسام ہی آ رہی ہے آئیے 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 تشریف لائیے تشریف لائیے آئیے سر کیسے تب ٹھیک تھا آؤ بھئی لڑکو آؤ میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں کہا پچیس تیس ہزار تو کھلے کر رہا ہوں یہ بھی لیجے یہ بھی لیجے یہ بھی لیجے یہ بھی لیجے یہ بھابی کے لیے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کر کر آکے آٹھ دس بیگ بنا دیئے ان کے پچیس تیس پینتیس چالیس جو بھی ان کا کروا دیا یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں بتائیں ذرا دیکھئے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں میں تو اس کام کو کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں تو میں پھر مووی در کر لیا میں نے اقبال صاحب آئے جی جی کون میں اقبال اقبال تو بہت سارے ہیں آپ کون سے والے ہیں جی اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے کام کیا ہے آپ کو میری حت الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے جائیں گے ایک ٹوٹے وے دل کے ساتھ ٹھیک ہے پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجے جہاں واپس ہوتا ہے اب آپ بتاؤ ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا میرا یا ان کا میں ایک دکان پر پہنچا یہیں پر میری نظر پڑ گی خریدہ وہاں مال واپس نہیں لیا جائے گا خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کے تو میں ان سے چیزیں لے رہا تو میں سے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں دعا کریئے میرے لئے میرا کاروبار چلے میں نے کہا چل اگر میں قسم کھالوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر ہیں وہ کیسے میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے اور اللہ کیا کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے میں بات ختم کرتا ہوں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق توجھ کو